السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مہابل کو ٹھیک ہوں اور آج کو جو میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو راجمہ بنانا سکھاؤں گی راجمہ میں نے آج ہی لفظ نیا نیا سکھا ہے حالانکہ میرے خیال کے مطابق تو اس کو لو بیا ہی بولا جاتا ہے حالانکہ مجھے اس کا ٹیسٹ نہیں بتا کیونکہ میں نے اس کو کبھی بھی سالڈ میں بنا ہوا نہیں کھایا ہاں میں سالڈ میں بنا ہوا لازمیں کھایا ہے اور یہاں پہ میں نے سب کچھ کارڈ کے رکھ دیا تھا اور ابھی میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے جو راجمہ تھے ان کو تقریباً چار گھنٹے کے لیے دھوپ میں بگو کے رکھ دیا تھا ابھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ نرم ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب میں اس کو بوائل کر لوں گی بوائل کرنے کے بعد پھر میں آپ کو نیکسٹ بتاتے ہوں کہ میں کیسے بنا ہوں گی کیونکہ یہ میں نے فرس ٹائم ہی بنانا ہے مجھے جو میری کچھ رومیٹ سیوم مجھے کہہ رہی تھے کہ اس کے ساتھ چاول بوائل کر کے کھایا چاہتے ہیں حالانکہ میں نے کبھی چاول بوائل نہیں کھایا اور نہیں میں نے کبھی یہ راجمہ کھایا تھا لیکن کیونکہ مجھے اپنی مدر کے لیے یہ بنانا تھا سو میں آپ لوگ کو بھی سیجیسٹ کروں گی آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو کہ اپنی ویٹ لاس جرنی کرنا چاہ رہا ہے یا جو بیمار ہیں جن کو یادشت کی کمی ہے یا وہ لوگ جن کی ہڈیاں مضبوط نہیں ہیں تو وہ اس چیز کو لازمی کھائیں یہ بہت ہی اچھا ہے آپ کو سٹرنگ کرنے میں اور یہاں پر میں نے راجمہ بنا لیا تھا بنانے کے بعد اب میں نے ساتھ چاول تو نہیں بنائے روٹیاں بنائی تھی روٹیاں بنانے کے کھلانے کے بعد سب کو اس کے بعد اب میں چائے بنا رہی ہوں کیونکہ اپنے ہسٹر میں چائے میں ہی بناتی ہوں اور یہ مجھے ٹریڈنگ والوں نے جو کپ دیا تھا ٹریڈنگ تو ہے اور میں نے کی نہیں لیکن کپوں نے مجھے دیا تھا اور یہاں پہ میری چائے جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک اللہ حافظ